سپریم کورٹ کے ججز کو بٹھانا اور ان سے انتیس تیس مقدمات کے ایک ہی بینچ سے پانچ ممبر کے بینچ سے پولٹیکل فیصلے یہ ایک فیصلہ جو بھی آپ کے سامنے سپریم کورٹ نے وہ جو ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹوشن والی بات تھی ووٹ ڈالے تو جائیں گے گنے نہیں جانیں گے وہ ساری باتیں ایک طرف چھوڑتے ہوئے میں یہ کہانی بیان کر سکتا ہوں اگر میں نے کسی سیاسی جماعت کے نکتہ نظر سے بات کرنی ہو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عدالت میں سیاست اور سازش کیا تھی پارلیمنٹ میں سیاست اور سازش کیا تھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اسکری ادارے کے خلاف افواج پاکستان کے خلاف یہ بات میں بار بار کہتا ہوں تاکہ آپ کے حافظے میں آ جائے میرا مقدمہ کیا ہے بطور سپیکر آف دی اسیمبلی میرا ایک مقدمہ ہے میں دونوں فریقین کے درمیان ایک آر بیٹر بیٹھاؤں میرا مقدمہ یہ ہے کہ افواج اپنی شیولری پر اپنی پرائیڈ پر اپنی ڈرم بیٹ پر اپنے میڈلز پر اپنے بیجز پر افواج اپنے استفخر پر زندہ ہوتی ہیں اور یہی ان کو قائم رکھتی ہیں وہ لوگ جنہوں نے بورڈر پر جانے دینی ہیں وہ لوگ جنہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے اگر آپ ان کی پرائیڈ چھینیں گے تو آپ فوج کو انجر کریں گے اس کے وائٹل پارٹ کے اوپر انجری کریں گے آپ یہ سب کر رہے تھے اب میں تو کیونکہ یہ بات کر نہیں سکتا اس انداز میں میں تو صرف عوام کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں کہ اس چیز پر میں نے آج آج اپنے ہاؤس کی پروسیڈنگ کو لائیو سٹریم کرنا ہے میں نے اس کو لائیو آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ کور کریں بتائیں کہ جو آج یہ ہمارے لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ جی ہمارا لائنڈ آرڈر اور لائنڈ آرڈر کے ساتھ یہ وائلنس ہے تو وہ لیک دم ایکسپلین وہ اپنی بات کر لیں آکے کیا جرم کرنا اور جرم کے بعد اس جرم کی جو بترین شکل ہو سکتی ہے وہ پبلک لائیف کی ڈسرپشن ایک ہوتا ہے ایک پرائیوٹ کرائیم آپ کرتے ہیں کسی ایک انڈیویجول کے خلاف کچھ کرمینل ایکٹ ایسے ہیں جو سوسائٹی کے خلاف ہیں اس میں پبلک لائیف کی ڈسرپشن سب سے بڑا کرمینل ایکٹ ہے وائلنس کی طرف لے کے جانا سب سے بڑا کرمینل ایکٹ ہے اور پھر آپ کہیں کہ یہ میرا کونسٹیٹوشنل رائٹ ہے میرا خیال ہے کہ بیڈلی مسٹیکن وی آر نوٹ آن دی رائٹ پیچ اس پر بات کریں دلیل سے بات کریں جب تک ڈائیلوگ نہیں ہوگا جب تک معاشرے میں آپ مجھ پر ایک تنزیہ جملہ کر سکتے ہیں آپ مجھ سے ایک سخت سوال کر سکتے ہیں آپ ایک مجھے لیڈنگ کوسٹن ابجیکٹیو کوسٹن کر کے آپ مجھ سے کوئی بات اپنے مطلب کے تحت لیکن میں کبھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ حقائق کے منافع میں میں چند سوال پوچھتا ہوں میں سوال پوچھتا ہوں میں ایک سوال یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے آج کوئی یہ شخص بتا سکتا ہے کہ آج اگر میں پہلا سوال یہ پوچھوں جس کا جواب تاریخ کی عدالت ضرور دے گی شہرت مقبولیت میں ڈینائی نہیں کرتا کبھی یہ بڑی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے میں پولیٹیکل آدمی ہوں اپنی کونسٹنسی کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں تاریخی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ عوامی مقبولیت کس چیز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے مانا مضاحمت لیکن اس کی کوئی حد ہوتی ہے اس دائرے کے اندر رہنے کی بات ہوتی ہے اس کو توڑنے کی بات نہیں ہوتی یہ ملک تین چار بنیادی عوامل پر مشتمل ایک شکل پیدا کرتا ہے یہ الفاظ پر تشکیل دیا گیا معاشرہ ہے اگر میرے الفاظ کے اندر یہاں پر ایوان میں گالی ہوگی میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ آپ کے بازار میں گالی ہوگی ہو نہیں سکتا کہ یہ نیچے جائے مت آپ یہاں نفرت بوئیں گے آپ کے بازار میں نفرت بوئی جائے گی گلی محلے میں بولی جائے گی آپ کے نوجوان کو سب سے بڑا جرم جو میں تصور کروں گا نوجوان ہوتا کون ہے نوجوان پوری قوم کا اساسہ نوجوان ہوتا ہے اس کی آنکھ میں امید ہوتی ہے اس کے خواب ہوتے ہیں وہ اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں سوچتا ہے اس کو آپ ڈیمین نہیں کر سکتے